اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں اظہار کی ہم دوسری صورت پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے آپ نے اظہار کی ایک صورت پڑھ لی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب مختلف حروف آتے ہیں ہم غنہ کی صورتیں پڑھتے رہے اور ساتھ میں ایک صورت ہم نے وہ بھی پڑھی کہ جہاں غنہ نہیں کیا جاتا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی آ جاتا ہے یا لامر را آ جاتا ہے تو وہاں غنہ نہیں کرتے وہ اظہار کی پہلی صورت تھی اور اس موڈیول میں اظہار کی ہم دوسری صورت پڑھنے جا رہے ہیں تو دیکھئے عزیز طلبہ و طالبات اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کیا جاتا ابھی اس سے پچھلے موڈیول میں آپ پڑھ چکے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با آئے تو غنہ کرتے ہیں اور اس موڈیول میں کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با نہ آئے تو غنہ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با صرف دو ہی حرف ہیں جو غنے کو کھینچ لاتے ہیں اگر یہ دو حرف نہ ہو انتیس حروف تحجی میں سے میم اور با دو نکال دیں باقی ستائیس حروف تحجی میں سے میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا وہاں عدم غنہ ہوتا ہے یعنی اظہار ہوتا ہے اس میم میں غنہ کی بجائے میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تو آئیے ازید طلبہ و طالبات اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قرآن پاک کے حروف یہاں لکھے گئے ہیں اور ان حروف میں میم ساکن تو موجود ہے لیکن میم ساکن کے بعد میم یا با ان دو عرفوں میں سے کوئی حرف موجود نہیں ہے اس لیے ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یہاں غنہ بلکل نہیں کریں گے اس کو ہم اظہار کر کے پڑھیں گے اظہار کی صورت بنائیں گے اور اظہار کی یہ دوسری صورت ہے تو امثلہ کی طرف دیکھئے جو سلائیڈ میں آپ کے سامنے موجود ہیں عزید طلبہ و طالبات پہلا لفظ آپ کے سامنے ہے فادم داما آپ دیکھیں فادم میں میم ساکن آ گیا جو آپ کو میم ساکن نظر آ رہا ہے تو اس سے اگلا حرف دیکھیں کہ وہ کیا ہے تو وہ پھر دال ہے تو چونکہ میم اور با تو نہیں ہے تو ابھی ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با نہ ہو تو ہم اظہار کرتے ہیں غنہ نہیں کرتے تو اظہار کی صورت کیا ہے کہ میم کی آواز واضح طور پر آنی چاہیے اور ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے آواز رکنے بھی نہیں چاہیے تو کیسے پڑھیں گے پھر آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں فادم داما حضی طلبہ طالبات آپ نے غور کیا ہو یہاں غنہ نہیں ہوا یہاں میم کی آواز کو واضح کیا گیا فادم داما آواز کو یہاں روکا نہیں گیا دوسری مثال لے لیجئے میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے اور فا آنے سے اظہاری ہوگا ہم فی ہا اب دیکھیں ہم یہاں غنہ نہیں ہے اگر ہم نے غنہ کیا تو ہماری قرآت یہ غلط ہو جائے گی درست قرآت ہماری تب ہی رہے گی جب اس میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو ہم غنہ نہ کریں تب ہماری ریسیٹیشن درست قرار پاسکتی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ہم پی ہا الحمدو الحمدو اب دیکھیں یہاں بھی میم ساکن ہے لیکن میم ساکن کے بعد دال ہے اس لئے اظہار ظاہر کر کے پڑھیں گے الحمدو اسی سلائیڈ کی دوسری لائن میں دیکھیں لم یالد سورہ اخلاص کا لفظ ہے لم میم ساکن میم ساکن کے بعد یا آ رہی ہے اس لئے ہم اظہار کریں گے لم یالد علم نشروح اس کو اگر ہم نے یوں پڑھ لیا علم نشروح تو غلط ہے یہاں غنہ نہیں کرنا علم نشروح عمران اب یہاں بھی میم ساکن کے بعد را آ گئی با اور میم تو نہیں ہے اس لئے یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا عمران تو خلاصے کے طور پہ عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول کو آپ یوں یاد رکھیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با آئے تو غنہ کریں گے میم اور با نہ آئے اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اظہار کریں گے غنہ نہیں پڑا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی غنہ کی اور اظہار کی تمام صورتیں اب تک آپ پڑھ چکے تو آپ کی ایک عملی مشق کے لیے ایک ایکٹیوٹی آپ کو دی جا رہی ہے جس میں آپ نے غنہ کی ساری قسموں کو ترتیب کے ساتھ نوٹ کرنا ہے اور غنہ نہ کرنے کی قسموں کو بھی آپ نے ترتیب کے ساتھ نوٹ کر لینا ہے ابھی آپ غنہ کی پانچ صورتیں پڑھ چکے ہیں جس میں نون اور میم مشدد کا غنہ ہے نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب والا غنہ ہے نون ساکن تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام والا غنہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با بھی نہ ہو حرف با بھی نہ ہو یمون بھی نہ ہو حروف حلکی بھی نہ ہو اگر یہ حروف نہ ہیں اور پھر وہاں اخفا والا غنہ ہے یا میم ساکن کے بعد میم اور با آ جائے تو یہ میم والا غنہ ہے غنہ کی یہ کل پانچ صورتیں ہیں جو بتفصیل عزیز طلبہ و طالبات آپ پڑھ چکے ہیں اور اظہار کی تجوید میں کل کی کل دو ہی صورتیں ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی لا مرہ صرف آٹھ حروف ہیں یہ اگر آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا اور دوسری شکل ہے میم ساکن کے بعد میم اور با نہ آئے باقی کوئی بھی حروف آ جائیں ستائیس میں سے تو غنہ نہیں ہوتا تو کل پانچ صورتیں غنے کی ہیں جو آپ پڑھ چکے اور دو صورتیں اظہار کی ہیں وہ بھی آپ پڑھ چکے اس موڈیول میں پھر خلاصہ کے طور پر ساری چیزیں آپ کو ریپیٹ لی بتائی بھی جا چکیں تو عملی مشک کے طور پر آپ نے غنے کی تمام صورتیں اور عدمِ غنہ یعنی اظہار کی دونوں صورتوں کو نوٹ کر کے اس کو آپ نے ریمائنڈ کرنا ہے کہ کیا غنے کی تمام جو صورتیں ہیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گئی ہیں تو بہت اچھا نہ ہوئی ہوں تو ان موڈیولز کو ریپیٹ لی سنیں اور غنے کی اقسام کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں